اسکوارڈیٹ اکیڈمی کورس سے سنجونس کولیس سباگار میں پھول ڈی سیمینار کا ایجن کیا گیا سیمینار میں وقتہ ڈاکٹر بی وشنوی اور سی ایل علی شاہ نے اسٹوڈینٹ کو شیر بازار ایک نیا نظریہ بشے پر بیاک کھان دیا یہ سٹوکٹ اکیڈمی میں سنجونس کولیس کے ساتھ مل کر سٹوک مارکٹ آ نیو آٹلوک مطلب ایک نیا نظریہ شیر بازار کا ایک نیا نظریہ جو دھانلائیں بنی ہوئی ہیں شیر بازار کو لیتے ہوئے کہ یہ گیمبلنگ ہے بیٹنگ ہے سٹے بازی جوے بازی ہے اس دھانلہ کو چینج کرنے کے لیے اور اس چھیتر میں کیا کیا کریئر اپورچونیٹیز ایویلیبل ہیں کیسے آپ ایدھر ٹریڈنگ اپنی ٹریڈنگ سے شروعات کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے ہی آپ کمائی کے کیسے سادھر منا سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ پورا سیمینار ہے جی یہ جو سٹوکٹ سیمینار ہو رہا ہے اس کا مین موٹو یہ ہے کہ ہم انڈیا کے اندر اور آگرہ کے اندر اور انٹرنیشنلی ہم فائننشل لٹریسی پروائیٹ کرانا چاہتے ہیں لوگوں کو جہاں تک نہیں پہنچیں ایوینٹ ہم نے اس لیے کرا گیا تاکہ جو لوگ ہیں وہ جاگرو گوپا ہیں جو شیئر مارکٹ کو غلط نظری سے دیکھتے ہیں کہ یہ جوا ہے یہ سٹے بازی ہے یہ دھارنا کو بندلنے کے لیے ہی ہم نے یہ ایوینٹ کرایا ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہر ایک بزنس میں رسک ہوتا ہے ایسے ہی سٹوک مارکٹ میں بھی رسک ہے لیکن اگر کیلکولیٹڈ رسک کیا جائے سہی طریقے سے اگر پیسے کو مینج کیا جائے تو یہاں پہ ویلت کریٹ ہو سکتی ہے سٹوک مارکٹ میں دس روپے کا بھی شیئر ہے اور پیسٹ ہزار روپے کا بھی شیئر ہے سہی شیئر کو پکڑنے کی یہ ضرورت یہ سٹوکٹ پوری کرتی ہے لوگوں کو بتاتی ہے کہ کونسے سٹوک سہی ہیں جو آپ کو سمپتی بنا کے دے سکتے ہیں اور یہ دھارنا جو لوگوں کی ہے کہ ہم کو زیادہ پیسہ چاہیے سٹوک مارکٹ میں سمپتی بھی کرنے کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ پانچ ہزار روپے سے بھی نیویش ریگولر کریں گے تو آپ اچھی خاصی سمپتی بھی کر سکتے ہیں